موسیقی اسلام علیکم میں ہوں ہنہ نیازی اور میرے ساتھ ہیں چودری رفان زہیر اور ہم آپ کو سنو نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن ورلڈ کپ مسیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں ورلڈ کپ دوہزار تیس میں ساؤت ایفریکہ نے اپنے بولرز کی امدہ کارکردگی کی بدولت ورلڈ کپ دوہزار تیس میں لگتار دوسری کامیابی حاصل کر لی اور اگر ساؤت ایفریکہ اور آسٹریلیا کی ٹیمز کے درمیانہ میچ کی بات کریں لکھناو میں کھیلا گیا اور بڑا شاندار میچ تھا پانچ مرتبہ کی چیمپین آسٹریلیا کی بیٹنگ لائن ایک بار پھر سے ناکام اور یاد رہے آسٹریلیا کو گزشتہ ماچ میں بھی بھارت نے چھے وکٹوں سے شکست دی تھی پوائنٹس ٹیبل پر ساؤت ایفریکہ چار پوائنٹس کے ساتھ پہلے جبکہ آسٹریلیا صفر کے ساتھ نوے نمبر پر ہے بلکل ہے نا ہم نے جس طرح کل بھی دسکشن کی کہ اسویلیا کا جو کمبینیشن نظر آ رہا ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرپ نظر آ رہا ہے اور جو ایک سپنر کی ہم بات کر رہے تھے کہ سپنر میں لیک کر رہے ہیں وہی چیز آج بھی نظر آئی بات کئی نہ کئی ہمیں لگتا ہے کہ ان کا بیٹنگ کمبینیشن بھی ڈسٹرپ نظر آ رہا ہے بلکل وہ جو ایک ان کے ساتھ اسوسیٹ کرتے ہیں ہم اگرینشن کی بات کریں مائنڈ سیٹ کی بات کریں دیکھن کرکٹ کی بات کریں یہ ساری چیزیں ہمیں لیک نظر آ رہی ہیں اور دوسری طرف ہم ساوڈ سوئیکہ کی بات کریں تو اس دفعہ لگتا ہے کہ چوکر کسی اور موڈ میں ہیں ہے نا they're giving that 100% اس دفعہ کچھ لیکسہ کرنے کے لیے جا رہے ہوں اور let's see hope for the back کیسا کرتے ہیں اور انشاءاللہ let's see ابھی اپنے پینلز کی طرف بھی بڑھتے ہیں جی اور میرے ساتھ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح جس طرح عشاء کب میں ساتھ ہے وڈ کب میں بھی ساتھ ہے لیجنڈ ڈا سوپر سٹا دوان اللہ علی رمیز اتنے رایا اسلام علیکم رمیز بھائی آلیکم سلام آج مجھے پہلی دفعہ آپ سب کے چہرے نظر آرہے ہیں اور مجھے ایسا لگ رہے ہیں تو مجھے کہتے بامشکت تھی وہ میری آج کھل گئی ہے چلو we are so glad to know this کیسے ہیں سر آپ ٹھیک ہیں آپ ٹھیک ہیں اس لیے آپ کے چہرے پہ آج خاص خوشی بھی ہے رونک بھی ہے آج ہمیں دیکھ کے آج ہمیں بازمہ صاحب سے ملا تھا تو ان کے بال نہیں تھے اب بال بھی آگئے ہیں میرا کہنا زیادہ ٹائم تو نہیں ہوا عشاء کا بڑک ہمیں بڑک کچھ بدل گیا ہے آپ کے ساتھی 92 کے ایک اور ہیرو ہمارے ساتھ ہے وائنل آنلی آقب جوید اسلام علیکم جی کیسے ہیں آقب بیٹک ٹھاگئے بلکہ ٹھیک ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے اپنے وائنل آنلی اظہار باجوا اسلام علیکم جی بلکہ اسلام کیسے آپ جی الحمدللہ سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں سار ٹھیک تھا کلکہ جی نا آج ہمارا کمیسنگ لگ رہا ہے آج ہمارے گیس شاید لیٹ ہو گئے ہیں بہت ہی خاص اچھا آ گئے ہیں کہ کہ کہاں جا رہی ہے رانچہ رانچہ آجہ 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 باردیاں شارف والا سپیل جب جانا میں نینا و لڑیے میں پتہ لگ رہا ہے تو پول رہی ہے نہیں آج تم پرفیوم لگانا بھول گئے رانچہ دیکھیں کہتا ہی یہ رانچہ یہ ہم کس دور میں آگئے ہیں کتنی چمک دمک بند کرو یہ لیٹے میری آنکھیں ساڑ رہی ہیں لیٹے ہیں لیٹے کیا ہوتا ہے جو میں آپ لوگ جو بھی ہے مٹیارے میرا جو رانچہ ہے وہ تھوڑا سا انہ بھی ہے چلیں آپ لوگ بیٹھیں جی ویلکم ٹو دس شو کیسے آپ دونوں ہم ٹھیک ہیں ماشاءاللہ رمیز بھائی اسلام علیکم آپ آج سوچ رہے ہوں گے کہ ان لوگوں نے مجھے آٹھ دن تک ادھیرے میں رکھا ہے آج سب نظر آرہا ہے رمیز جی سچ بچ بتاتی جیے کہ آج ہی رہی ہے تو روشنیاں بھی آگئی ہیں آپ کے شوہوں میں روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں یہ بات ہی غلط ہے روشنی تو لیٹوں اور بلبس ہوتی ہے رمیز بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے جی رمیز بھائی میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہے تھے اس کے سامنے میری زبان بند ہو جاتے آئے اللہ رمیز آج بھی تمہاری وہی باتیں ہیں جو میرا پراہ نکال دیتی ہے نکال دیتی ہے اگر آپ کو رانجے آج بھی آپ رانجے کے ساتھ ہے تو تھوڑا سا ان کا خیال ہی کر لیں اس رانجے سے پیار تو کب کا ختم ہو چکا ہے نی گھر بھیری ہے بہیویر سیلف بہیویر سیلف میں نے تیرے لیے کیا کیا نہیں کیا تُنے میری لیے تو کچھ نہیں کیا باکی ساریوں کے لیے سب کچھ کیا ہے اے ایتنا بڑا کنفیشن یہ واقعی ہے نا کچھ انی باتیں لوگوں کو لگتا ہے کہ ہیر کو رانجی سے پیار تھا پر ایک بات سنی ہوگی کہ ہسی تو فسی پر سچ بات بتاؤں میں تیر کہوں کہ ہاسا تو میرا اس مسکین باندر کو دے کے نکل کہہ رہی ہیں چھوٹیے وہ میری زندگی نو رولو ناڑیے اگر تجھ سے مجھے یا مجھ سے تجھے عشق نہیں تھا تو اپنے کاروانوں سے چوری چھپکے مجھے چوری کیوں کھلاتی تھی جبکہ میں یہ بھی نہیں تھا کہتا دو وجو ہاتھ تھی ایک تو وہ چوری صدقے کی تھی اور دوسری مجھے تمہارے اندر وائٹمین ایس کی کمی نظر آتی تھی وائٹمین ایس کیا ہوتا ہے یہ وائٹمین دی سنا تھا اے سنا تھا یہ کون سا وائٹمین ہے وائٹمین شیم وائٹمین شیم میں مائنل ہارٹ اٹیک ہو رہا یہ ساشے پیک آپ نے رانجہ کان سے ڈھوڑا ہے ماشاءاللہ کیا ٹلی غلیل برگا مو ہے اس جیسا جو لڑکا ہوتا ہے اس جیسا لڑکا رانجیا ملے کی ویاہوں میں رینٹڈ فراؤگ مین کے ٹھومکے لگاتا ہے اے ہیرے یا تے پراپر سا لہل ہے اپنے رانجے نے پینا ہوئے اے ہیرے یا تے پراپر سا لہل ہے یا حسان کا اللہ رانجیا ایک بڑا مسئلہ آ رہا ہے مجھے لگتا ہے ہماری جھکتے سٹرونگ ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ اب ہمارا اپنا ہاسا بھی نکل جاتا ہے یہ صحیح کہہ رہی ہے ہیرے ماشاءاللہ اتنا ہستی ہے سنڈی کی سہیلی ہوتی ہے میرا خیرہ تھوڑی کرکٹ پر بات کر دیتے ہیں رمیل بھائی کر لو ہم نے کہاں تمہیں ہاتھ پہ رکے ہیں کیوں ہیرے اچھا اپنے گلابی اردو کو تھو ہی دیں کیلئے اب بھائی آپ بریک دیں اب ہی ہم بات کرنے رمیل بھائی جسرہ ہم نے صبح بھی بات کی کل رات کو بھی ڈسکشن کی کہ ساؤس فریقہ کو ڈیفرنٹ کرنے لگی ہے اور جو مائن سیٹ تھا جو باڈی لینگویج تھی کہیں نا کہیں ہمیں لگا کہ جب پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جس طرح مین ٹائم کی اوپر جب ان کی اچھی پارٹنرشپ لگ رہی تھی میکرم کی اور ساتھ ڈی کوک بھی کھیل رہے تھے کلاسن نے بھی چپون کیا ساڑھے تین سو اندھا کارڈ نظر آرہا تھا بات 30-40 رنز اچھی بالنگ کے بعد روک لیا they were absolutely in the game کہاں لگتا ہے کہ استرلیا نے مستیک کی یہ پریویس میچ کا مینٹل بلوک تھا کوئی پریشر تھا یا ایکسٹرا آرڈنری قسم کی بالنگ کی ساؤس فریقہ نے ایکسٹرا آرڈنری قسم کے کیچز ڈراب کی ہے نو کیچ ڈراب کی آسٹریلیا نے یہ کبھی اتنے میں نہیں آتا ہے جو گڑ بڑ کی وہ یہاں سے شروع ہوئی پھر اس کے بعد جو ساؤت ایفریقا ہے انہوں نے جو فارم کا دکھائی اس لپیٹے میں آسٹریلیا آئی اور جو ڈی کوک کی بیٹنگ تھی اس نے سارا ان کا بیڑا درک کر دیا ریدم کا ایک پاس بولنگ کا ایک ہوا بیٹھا ہوئے آسٹریلیا کا اور وہ توڑا اس لیے کہ ساؤت ایفریقا سارے سرکٹ میں فاس بولنگ کو سب سے اچھی کلتی ہے ان کا ریکارڈ بتاتا ہے سٹیکس بتاتے ہیں اور پھر ایک دفعہ جب سٹارٹ ملیا پھر اس پس کے اوپر بہت رنز کروا دیا آسٹریلیا نے فیلڈ طرف فاس بولنگ طرف زیمپا کو دونوں طرف مار پڑی اگر آپ کا مین سپنر بن جائے گا تو پھر حالات خرامی ہیں بلکل ایسے ہی ہے آکھر بھئی آپ کی طرف بھی بڑھیں گے سیم قویسٹن جانا چاہیں گے ہم نے دیکھا کہ ایک ویکر لنک جو نظر آرہا تھا وہ سپن بولنگ تھی جیسے رمیز بھئی نے کہا کہ اچھی بولنگ میکسول نے کرشوڑی زیمپا نے بڑے رنس دیے پہلے ہاف کے اندر بڑے زیادہ فاس بولنگ نے رنس کنسیڈ کیے بہت لیٹر آن انہوں نے سلور بانسر ہم نے دیکھا سٹار کی طرف سے کمیز کی طرف سے اچھا کمبیک کیا اور جو تھرٹی فورٹی رنس انہوں نے روکے اس کی ویسے وہ ایپسلوٹی دیور ان دی گیم بٹ ایونچولی ہم نے دیکھا کہ سٹارٹ اچھا نہیں تھا ویکرز جلدی گواں دینا اور پھر چیز میں بھی وہ ہنٹ میں نہیں آئے دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں جب آپ سیکنڈ بیٹنگ کرتے ہیں انڈر لائٹس اگر تو ڈیو آ جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا نہ سپن ہوتی ہے نہ اس میں سوئنگ ہوتا ہے سیم ہوتا ہے لیکن اگر نہ ہو تو یہ پچھ میں تھوڑا ثبوں سے ہی تھوڑا سیم تھا اسٹریلین بالرز نے شروع میں بالنگ اچھی نہیں کی بہت فل کرتے گئے سیم اگر کرتے ہارڈ لیندھ پہ کرتے تو سیم ہو رہا تھا سوئنگ نہیں ہو رہا تھا تو آپ نے پیس بالرز سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے ایک دو بال کر کے اندی ار اگر تو اس میں کوئی تربولنس آرہی ہے بالرز تو پھر تو آپ اوور پچھ کریں لیکن اگر آپ نہیں آرہی تو پھر پچھ کا مویسچر یوز کریں وہ سہی طرح یوز نہیں کیا ڈی کوک کھیلا بھی بہت اچھا حالانکہ دیکھیں بھوما نے بہت سلو ڈاؤن کیا ایک سٹیج ایسی تھی کہ آٹھ اوور بچے تھے اور ملر ڈاگا اوڈ میں ہی تھا ابھی اس طرح سے کبھی ان کو اوپر بھی بھیج سکتے ہیں کوئی اور اگر اچھا ٹیم ریسپونڈ کرتی تو 311 is not the defending total on this page لیکن جب جس طرح سے انہوں نے balling کیے especially Nagidi اور I'm really impressed with Jensen کیونکہ وہ جس طرح سے وہ اپنے رس سے اور شولڈر سے پیس پردیوز کرتے ہیں لگتا نہیں ہے جب وہ بھاگ کے آرہے ہوتے ہیں تو وہ لگتا نہیں کہ اتنی کوئی کام سے وہ تیز balling کر دیں گے I think outstanding balling انہوں نے پہلی inning سے سیکھا انہوں نے آپ دیکھے کوئی ball ایسا ہے جو full کرنے کی زیادہ کوشش نہیں کی نہیں کی بلکل ہے صحیح انہوں نے سیم کو pitch سے جو فائدہ لے سکتے تھے سیم balling کرائی اور destroy it اچھا اگر ہم ساؤتھ ایفریکا کی ٹیم کی بات کریں تو اپنے دونوں میچے انہوں نے جیتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی کامیابی کا راز کیا ہے لیکن ایک تو بڑا اٹیکنگ اپروچ ہے اور بڑی کمپریٹ قسم کی باتنگ یونٹ بھی ان کی ہے باللین بھی ہے بیٹس میں ان کے کلک کر رہے ہیں ڈی کو کلک کر رہے ہیں بھوما انکنسسٹن ہے لیکن مارک رم اچھا کھیل رہا ہے اسی ویڈی دوسن کھیل اور مل اور گئرہ تو لیکن باللین بھی ان کی بڑی کلک کر رہی ہے تو اس سے لیکن لیکن i think it's still too soon to predict وہ کیسے تورنمنٹ پر آگے جائیں گے ہمیشہ سے ساؤت افریکا کا initial phase ایٹرنمنٹ کا کسی بھی بڑے تورنمنٹ کا وہ اس میں اچھا ہی کوئی ڈسپوائنڈنگ سی پرفارمنٹ دیتے ہیں اور ٹورنمنٹ سے نکل جاتے ہیں تو چوکر کا ٹاگ جس طرح بھی بات کر رہے تھے ابھی it's still too soon to say کہ اس کو انہوں نے overcome کر لیا ہے جو ہم آسٹریلیا کے بات کریں تو جو آسٹریلیا جس سٹویشن میں بھی ہیں i think it would be very hard for their fans to digest یہ وہ ٹیم ہے یہ وہ ملک ہے جو اپنی sports کے بارے میں passionate ہے پانچ دفعہ world cup ODI کا جیتے ہوئے ہیں ان کے لئے اس سٹویشن میں ہونا کہ پہلے دو میچ اتنی بری طرح ہار گئے ہیں یہ it would be very hard for them to take لگن جو ان کی جس طرح کا ان کا start ہے جس طرح کا جو running and tournament میں وہ بڑا unfortunate رہا ہے اس میں Travis Head کی انجری نے ان کو بڑا نقصان دیا Aston Anger کی انجری نے ان کو یہ دو پلیرز اگر ہوتے تو جس طرح نسیم شاہ کی absence نے ہمارے سارے balance کو momentarily disturb کی اس طرح ان دونوں کی absence نے ان دونوں کی بھی ٹیم کومیلیشن کو batting بھی اور balling کو اور اس کے علاوہ جو پہلے دو میچز ہیں ابھی دا کا جو fixture schedule ہے اور اسٹریلیا کا شاید سب سے مشکل ہے کسی اور ٹیم کے دو strong میچز کے دو کسی اور ٹیم کے دو strong ٹیم کے خلاف میچز نہیں ہیں ان کا پہلا میچ انڈیا کے خلاف تھا دوسرا میچ ساؤت ایفریقا کے خلاف تھا پہلا میچ ان کا چنائی میں تھا دوسرا میچ ان کا لکناؤ میں تھا اور یہ مشکل گراؤنڈ ہے مشکل ٹیم ہے تو اس سے انڈیسٹینبل ہے اگر ابھی بھی وہ recover کریں تو وہ آگے qualify کر سکتے ہیں اصل میں دے نا spinners تو آپ نے خود لے کے آنے تھے وہ تو کسی کی mistake نہیں تھی وہ تو انہوں نے خود کرنے تھے رمیز بھائی آپ کو لگتا ہے کہ کیا آپ basic چیزیں mistake کی جو اسٹریلیا کا ہم نے dominance دیکھی ہے last 25-30 years کے اندر پہلی دفعہ ہمیں لگ رہا ہے کہ they are not on the card یہ کہیں نہ کہیں ان کی چیزیں missing ہیں کیا آپ basic سمجھتے ہیں spin کی تو بات کر لی سارے باقی ہمیں دکھنے میں تو لگتا ہے ایک پیپر پر سب کچھ ہے بہت کچھ نہ کچھ missing ہے وہ کیا آپ سمجھتے ہیں دیکھیں یہ ایجنگ سٹارز بھی ہیں وارنر تھوڑا سے بس وائم ہے سٹاک جو ہے اس طرح کی ان کے پاس خاص طور پہ سب کانٹیننٹ میں basic bowling نہیں کرتے ہیں وہی بات ہے کہ آپ مختلف phases میں آ کے batting bowling کرتی ہے ODI میں یہ تی ٹوینٹی کی طرح نہیں ہے کہ sprint مار رہے ہیں 100 میٹرز کی یہ تھوڑا سا آپ کی 1400 میٹر یا 800 میٹر کہہ لے وہ ریس ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا آپ کو کنسٹنسی دکھانی ہے پھر جو آپ کے نیچرل سٹریکرز ان کا میڈرل آرڈر وہ بھی دیکھنا اگر smith ہیں اور لبو شین ہیں تو یہ کچھ بہت بڑے ODI پلیرز ابھی نہیں بنے ہوئے ہیں smith جو ہے وہ ٹھیک ہے اوپر کس پہ جا کے تھوڑی سی کنسٹنسی ان کی آئی ہے بٹ یہ اگر آپ دنیا کے پانچ ساتھ میڈر آرڈر کے بیٹس میں جب نومینیٹ کریں تو ان میں ان کا نام نہیں آتا ہے مزید آرڈر کے بیٹس میں ٹھیک ہے مجھے ساکنے ہیں کہ یہاں کا کلی دور کر دیا ہے۔ اس کے اوپر کی تکرات مجھے ہوئے۔ اور چاہیے بھی ایک سوال کیا ہے۔ اس کے اوپر زمارے میں چاہیے اس کے اوپرے اچھا ہے۔ یہ ہے کہ دو بڑے میچے ہیں اور اس کے اوپر کوئی دنیا مجھے ، کہ مجھے باؤ یا بچے مجھے تکراتے ہیں، کرنے کیلئے سیمی فائل میں سو ابھی ان کے پاس ایک آؤٹسائی چانت ہے بلکل ٹھیک ہے میرا خیال ہے رانجا صاحب سے پوچھتے ہیں کیا کرکٹ کو فالو کرتے ہیں فالو کرتے ہیں مرک کیا سوال کر لیا ہے گھڑی کا آدھا سیل میں بات بتاؤں کرکٹ کا میں اتنا فین تو نہیں لیکن کیوں کہ ہمارے زمانے میں اتنے نہیں تھی ہمارا میچ تو ہماری آنکھوں کا میچ ہوتا تھا ہماری آنکھیں تو کبھی دو اور دو چار نہیں ہوئی کیونکہ رانجا میرا انہ تھا اچھا ہم ہیر سے جاننا چاہیں گے کہ ابھی بھی آپ ان کو چوری کھلاتی ہیں دیکھ رہے ہو افی کیا کہنے بم دھماکے کی خبروں پر بریک ڈانس کرنے والا ہوتا ہے یہ کیسے سالٹ سپریڈنگ کر رہی ہے میرے زخموں پر میس می مینڈ کی کیا کر رہی ہوں آپ کے زخموں پر سالٹ سپریڈنگ کر رہی ہوں تم میرے زخموں پر اب اگر تم نے سوال پوچھ ہی لیا ہے تو پھر سنو once upon a time کا واقعہ ہے کہ رانجا رات کے ہوتے ہی میری گلیوں کے چکر لیا کرتا تھا مجھے لگا یہ فوریور عاشق ہے یہ میرا فوریور لب ہے پر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ جابلیس عاشق گلیوں کے گٹر چوری کرنے آیا کرتا تھا کی آخ دیتا ہے کی آخ دیتا ہے کی آخ دیتا ہے ہی رے وہی جو تم نے سن لیتا ہے اور تم بھی اس کی باتوں پر ہس رہی ہو نہیں انسیکیور چڑی ہوتی ہے مطلب کچھ بھی مجھے یہ بتائی چلے میں مال لیتی ہوں میں انسیکیور چڑی ہوں اچھا تیلے کچھ ہمیں سنا دیں آپ اس ٹائل میں بیٹھیں ایسی چڑی انسیکیور پتا کیوں ہوتی ہے کیونکہ ساتھ والی کا چہرہ اسے زیادہ گلو کر رہا ہے اب اپنی سکن کے روٹین آج بتا رہا ہوں آج میں نہ بتا کے جاؤں گا اب تو نا سیلون میں جو بھی لڑکیاں جا رہی ہیں وہ ایفان صاحب کی تصویر دکھا رہی ہیں کہ ایسا گلو چاہیے ماشاءاللہ بڑے اچھے سوال کرتا ہے ایفان چھوٹی سم ہوتی ہے جس پاولر سے میں تیار ہو کے آئی ہوں مجھے وہاں سے پتا چلا ہے وہاں ایفی نے برائیڈل شوٹ کے لیے بھی کہہ رکھا ہے یہ کہہ رہے ہی رہے آج میں بتائیں دونوں میں سے کسی کو کرکٹ کا شوق ہے میں نے کہا نا کہ ہم کرکٹ کو نہیں سیانتے تھے لیکن آج یہاں بیٹ بال اور گلوز وغیرہ دیکھ کے بلکہ دو لیجنڈ بھی دیکھ کے ہمیں پتا چلا ہے کہ کرکٹ آخر ہوتی کیا ہے ہمارا عشق کا آہم ٹکا ہے کرکٹ نہیں یہ بھی اصل گیم ہے اچھا ایسے آپ لوگ اگر اس دور میں ہوتے تو کیا ایک دوسرے سے آپ کو پیار ہو سا یا نہیں یہ کیا پوچھ لیتا ہے تم نے مٹیارے پڑی لکھی پاگل ہوتی ہے اور کونفی ڈینٹ کونفی ڈینٹ ملنگلی بھی ہوتی ہے یہ کیا کہ دیا ہیرے آج کے دور میں بھی اگر میں نے اس اس انکمپلیٹ رانچے سے پیار کرنا تھا تو انکمپلیٹ مطلب آئے تو آپ لوگ کٹھے ہی ہیں ابھی آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ ایک دوسرے پہ دلوں جان سے کیونکہ پیمنٹ ماری آدھی 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 ہے آنا پڑا ہمیں کٹھا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میری ہیر تھوڑی سی بونی بھی ہے میرے کو کہہ کون رہا ہے دیان ادھر بھی اسی چیز کا جا رہا ہے میرا تو اب ایک ہی عشق ہے اور وہ بیٹھا ہے سات سمندر پار میرا راجہ جس کے لیے میں پہلے بھی اس شو میں آئی تھی رمید بھی یہ کہتا ہے اور تو دید رہے ہو میرے راجے کہنے کے بعد جو گلو ادھر تھا وہ ادھر چلا گیا ہے ہاں اسی اس لیے میری آج تُنے میرا دل توڑ دیا ہے میں سیانتا تھا کہ تُو ہی میری زندگی ہے تُو ہی مجھ سے پیار کرتی ہے لیکن تُو نے مجھے توکھا دیا ہے ہینا کیسے ہیں آپ اپی 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 تو مجھے خود ہی بتاؤ اتنی سی دلی میں نے کتنی توڑ دیتی ہوگی اتنی سی دلی انہی بیستی انہی بیستی تو مجھے تیرے گاؤں میں نے ہی ملی انہیں شو میں لے میری بیستی کر دی رانجا مجھے ایک بات بتاؤ تو آخر تم ناتے کیوں نہیں تھے تو میں سے مجھوں کی بوہ کیوں آتی تھی اچھا رانجا اگر آپ کے سامنے پانی گھرم کیا جائے پھر نہا لیں گے آپ میں سو بار سوچوں گا اتنی ٹھیکی بات کرنے کے لیے تم نے مجھ سے کہا تھا کہ شو میں یہ بات پوچھنا بیکی کی راز کھول رہی ہے ہیرے مجھے بتاؤں تو دیتے کہ تم نے یہ جواب دینا ہے تو میں اپنا سوال حضف کر لیتی جو اس مسکین ملنگڑے نے سوال کر ہی لیا ہے تو خندہ پشانی سے اس کا جواب دے دی پشانی تو اس کی واقعی بڑی خندہ ہے چاہاں گلو بھی کر رہی ہے کوئی اور سوال ہے اچھا رہا جا جی گانا سنا دیں پلیز آپ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں اگر آپ لوگ آج کل کے دور میں ہوتے تو کیا ابھی آپ کا پیار چل رہا ہوتا آپ کے عشقی داستانیں جو ہے وہ ہم نے سنی ہے لیکن یہاں بیٹھ کے آپ مسلسل ایک دوسرے سے جو ہے وہ ڈڑائی کر رہے ہیں ہم اس دور میں اگر ہوتے تو ہم کرکٹ کی بہت ساری فرنچیزیں کھولتے مختلف ممالک میں ہم میچ پڑھواتے پڑھواتے؟ میچ پڑھواتے؟ ایک منٹ یہ جو میچ پڑھوانے والی اردو ہے نا یہاں سے یہ اس کے بعد تو میچ نہیں پڑھ سکتے دیکھیں تنین تو اردو تو ایمپروو کر لے تاکہ کرکٹر سے بات تو کر سکے ایڈی تو غالب جی کزن دیکھیں 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 ہم جاتی ہے اتن ہی ہمیں بولنی ہے یہ تم نے کیا پوچھ لیتا ہے چدرے کیے کرینیے چدرے میرا خیال ہے آپ تب تک گانا سوچیں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک سے باپس آکے دسکیشن پلی سے کنٹیلیو کرتے ہیں ٹھیکی اور مہارت بیکم ترے کیا شکریر ایڈی بیشتر کو شکریر پرون کنٹیلی ہم پوچھنا چاہیں گے کہ سونے آپ کو بنجلی بچانے کی وجہ سے گھر سے نکالا گیا ہے مجھے نکالا نہیں گیا مُٹیارے میں نے خود وہ لاکہ چھوڑا تھا کیوں کیوں؟ ایسا نہیں تھا کہ مجھے ونجلی نہیں بجانے آتی تھی میں وہاں سے نکلا اور with my own instruments کیونکہ جہاں کول ہوں وہاں رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے کیوں ہیرے؟ یہ جو تم نے انگلیش سے اپنے مراسپنے کو کور کیا ہے یہ بہت اکیوٹ لگا ہے مجھے شہر آکے تو بدل گئی ہے بدلے تو تونے تھے گرگٹ کی ترہ رنگ چدرے کے ششی کپور اچھا ویسے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تخت ہزارہ سے آپ جانگ کیسے پہنچے میں نے کھوتا کرائے پہ لیا اس پہ بیٹھا اور سو گیا آنکھ جب کھلی تو میں ہیر کے پین میں تھا رانجیا ایک بار پھر سوچ لے تُو نے کھوتے کو کرائے پہ لیا تھا کہ کھوتے نے تجھے کرائے پہ لیا تھا لگتا ہے کھوتے بھی الٹا بیٹھ کے آئے ہیں پیشے ہیر سٹائل سے لگ رہا ہے اچھا ویسے یہ ہیر سٹائل کافی انٹیک کے سم کلانگے ہیں مطلب ایسے ہیر سٹائل میں دیکھتے ہیں لیکن آج بھی آپ نے بنایا ہے موٹیارے میں نے دیکھا ہے کہ آج کل کے لوگ ایسے ہیر سٹائل بنوانے کے لیے کڑو پہ دیتے ہیں کچھے کڑو پہ دیتے ہیں کڑو پہ اچھا آپ کو کہنا بھی نہیں آرہا اسنے زیادہ پیسے ہیں کیونکہ بہت ہیوز ماؤنٹ ہے لیکن یہ سوٹ نہیں کر رہا پھارا سب مارڈن ہو جائے اے چھپ کرے خبردار جو میرے رانجے کے بارے ہیں بات کی اگر میں تجھے کہہ دوں کہ دیکھ اوجڑی ہوئی ککڑی لگ رہی ہے تو تو کیا رہ جائے گا تیرے پلے میرا ہیر سٹائل پتہ ہے کتنی دیر میں بنا ہے کیا فائدہ لگ تو تو اوجڑی ہوئی ککڑی رہی ہے نا بگڑی ہوئی انوشکہ شرما ہوتی ہے میرا خیال ہے یہ مجھے لگتے ہیں آپ لوگوں کا پیار واپس آنے لگے میں نے ایک محابرہ سنا تھا سنو میری بات میں نے ایک محابرہ سنا تھا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی کہ شو میں آکے پتہ چلا ہر چمکتی ہوئی چیز ارفان بھی ہوتی ہے کافی پکی دی اسی لیے تو اتنے اتنے لافتر آگے ہیں دور سات سمندر پار سے آکے میں ہی تھوڑا سا بیٹ پر ہم بات کر لیتے ہیں اب اب ابیسی جسنا ساتھ فیکا جو مومینتم ہے وہ ان کو کافی ہلفل ہوگا اور ایسی پرفارمنس نظر آرہی ہے سیلیا کے پوائنٹ افیو سے اب بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹیم کے اندر ابیلٹی ہے کہ یہ کم بیک کر سکتے ہیں کیونکہ اب اس لیے تو میچے تو انڈیا کی کنڈیشن میں ہونے ہیں اور اب وہ پہلے کھیل کے بھی دیکھ رہی ہے انہوں نے چیز کر کے بھی دیکھ رہی ہے دیکھیں چھے ٹیم میں اور ان میں سے چار نے آگیا سمیس ہے نیس میں اس میں اب ابھی بھی دو وہ میچ ہے تو ابھی چار میچے انہوں نے وہ والے کھیلنے جو جیت سکتے ہیں دو میچے ہیں اگر وہ انہوں نے اور اچھے کھیل لیے تو ای تنک دے رہے ہیں اور ساؤت افریقہ تو ہمیشہ سے ایسے کرتی ہے اگر آپ نیوزیلینڈ کو دیکھیں تو کبھی سنا نہیں ہے کہ وہ سمیز میں نہ پہنچیں اور سمیز سے زیادہ زیادہ فائنل تک جائیں گے تو ان دونوں نے تو ورڈ کپ خراب کرنا ہے ساؤت افریقہ کو کبھی کار میں کو کہہ دے نا وہ اے ڈیسائیڈر ہے نہیں دیکھیں اسٹریلیا میں ابھی تک ہو کہہ رہا ہے کہ ان کی جو میڈل آرڈر ہے وہ کبھی وہ گھرین کو کھلا رہے ہیں آج وہ انگلیس کو کھلا لیا تو ان کی ابھی پتہ نہیں ہے کہ ٹیم کی ہے کہ وہ کپتان اگر چار میچز پہلے بنایا ہے تو کپتان ٹیم بناتا ہے تو تھوڑا یہ گلت کھیل گئے اگر اس کو بنانا تھا تو کپنس کن چھ سات مہینے آپ کے کپٹن کو ٹیم دیتے ہیں وہ کمبینیشن دیکھتا ہے وہ اپنی کور ایک ٹیم بناتا ہے سوڑا سہی طرح تیار نہیں ہو کے آئے اس سے بہت بہتر لگ رہی ہے ساؤت آفریقہ حالانکہ بھوما کے انڈر اتنے اتنے بڑے پلیز کا کھلنا اور پھر بھی اس کی بات ماننا اور پلانس کی اوپر چلنا ای تنک کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اور جس طرح سے وہ کرگڑ کھیل رہے ہیں پچھلے دو تین سال سے کنسسٹن پرفارمنس ہے اور میچ بینرز ہے اس کے اندر نوکیا کے باوجود بھی یہ بالنگ لائنہ پون کی تینوں فاس بول جینسن بلکل بیدہ نیو بالنگ بول اس ویری ویری افیکٹیو ربادہ نے آج بڑی شاندار بالنگ کی تین ربادہ نے آوٹسٹینڈنگ بالنگ کی ہے اب یہ ہوا کیا ہے کہ نوکیا کے نا اپسنس کی وجہ سے ربادہ کو نیا بال کرنا پڑتا ہے جو کہ وہ زیادہ افیکٹیو نہیں تھے جینسن اور نگیڈی یہ پیر جو ہے لیفٹی اور رائٹی کا زیادہ مجھے پسند آیا ان ان پچھنس کیوں اچھا آپ سے ہم زیمپا کے موالے سے پچھنا چاہیں گے اگر زیمپا ستر رنز دے رہے ہیں اور میکسول تھرٹی فائیو دے رہے ہیں دس سوروں میں اور جو ریگولر سپنر اتنے رنز دے گا تو بیسری ٹیم کا مرال اور جو کیسے دیکھتے دونوں کی فرم کیونکہ کلاریٹی آف رول ہونا چاہیے بولرز کو اگر آپ یہ نہیں شور کہ آپ کا زیمپا فرسٹ فرنٹ لائن سپنر رہے ہیں یا میکسول آپ کا فرنٹ لائن سپنر رہے ہیں اور اس قولیٹی کے فرنٹ لائن سپنر رہے ہیں تو ایڈن تک کہ آپ کو فارر دس تورنمنٹ گیون دا فیکت کہ یہ تورنمنٹ سم کائٹننٹ میں ہو رہا ہے تو وہی بازی سر راکھے بھائی نہیں لیکن شاید جو ان کے کیپٹن ریسنڈی کیپٹن بنے ہیں تو اس وجہ سے ان کو بھی سمجھ نہیں آرہا کہ میں نے کیسے گیم کو چلا رہا ہے سٹیٹویشن کے مطابے کنڈیشن کے مطابے کیا سٹرٹیجی ہونی چاہیے اور دین اگین ریٹریٹ کے جو گراؤنڈز ان کے میچز ہو رہے ہیں مشکل گراؤنڈز میں ہو رہے ہیں اس کے علاوہ مشکل ٹیمز کے خلاف ہو رہے ہیں تو انہیں بیدھنگ سپیس بھی نہیں ملا کہ جسے پاکستان کے ہم کمپیٹرزن کریں پاکستان کے جو پہلے دو میچز ہوئے ہیں وہ ہیدراباد میں مشکل تو آنے آیا پہلے یا بعد میں آپ کو تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے آپ کو روم مل جاتا ہے سپیس مل جاتی ہے ہیدراباد میں دونوں میچز ہوئے ہیں اور دونوں ٹیمز بھی کمپیٹرٹیوی ایزیر ہیں تو اس سٹیوشن میں آپ اگر کوئی تھوڑی بہت مستیکس بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کور آپ پہنچ جاتی ہے اور آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ نے لوپ پھولز ایڈنٹیفائی کر لو اور اس کو کور کر کے اگلے مچ پر امپروف کر لو لیکن آسٹریلیا don't have that luxury every match from now on is a must win match for them and they should treat it as a knockout but stranger things have happened اور آسٹریلیا جیسی ٹیم کو آپ کبھی بھی rule out نہیں کر سکتے رمیز بھائی آپ سے یہ جانا چاہیں گے ساتھ فیکہ کے ہم نے کافی پوزیٹیو کی بات کی بیٹنگ زبردست میڈل آرڈر دنیا کا one of the best strike کے لیے حاصلے فاسٹ بولر کی آفستینڈک پرفارمنس اس طرح ہم نے ربادہ کی خاص طور پر بات کی جانسن کی بات کی بٹ سپنر کی بھی بات میں مست آپ سے پوچھنا چاہوں گا میراج نے لاسٹ میچ میں بھی اچھی بولنگ کی آج بھی بہت شاندار بولنگ کی ساتھ ان کو کمپلیمنٹ ہم نے دیکھا بہت زبردست کیا شروع میں وکٹر نہیں لے پائے شمسی بعد میں انہوں نے لاسٹ دونوں وکٹر نہیں کیسے دیکھتے ہیں ان کے سپن ڈپارٹمنٹ کو سپن ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے بہت اچھا ہے اس لیے کہ اٹلیسٹ ریگولر بولرز ہیں اور پھر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں ریگولر بولرز پر جو پاکستان نہیں کر سکتے ہیں پاکستان کو انڈیا کے خلاف بہت بڑی کال لینی ہے کہ کیا ایک لیکسپنر اریجنل کو کھلانا ہے یا دو آل راونڈرز کے ساتھ جانا ہے کیونکہ اگر مہارت کو ہرانا ہے تو پھر آپ کو بہت بڑا یہ ڈیسیشن لینا پڑے گا بہت بڑی بیٹنگ لائن اپ ہے انڈیا کی اس وقت ساؤت ایفریقہ کی بات ہو رہی ہے پیس بولنگ بھی ہے اور اس کے بعد سپن بھی ہے رنس بھی کر رہے ہیں یہ بابل کپ برسٹ ہوگا سب یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ تھرور آؤٹ ایسے کھیل کے اور انڈ تک جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں پیک کیا پہلے کر رہے ہیں یا ٹھیک طرح سے کر رہے ہیں میرے خیال سے ان کو ایسی وکٹریز کی ضرورت بھی ہے کہ ایک دھاک اپنی بنا سکے تاکہ لوگ ان کے بارے میں تاکہ کر سکے اور ریپیٹیشن اب ان کی اچھی خاصی ٹھیک ہو گئی ہے اور آٹھ دفع کی ٹیم بن چکے ہیں جنہوں نے فور ہنڈر لگا دیا یہ بھی ایک بہت بڑا ان کے کریڈٹ جاتا ہے کہ دنیا کی پہلی ٹیم جس نے آٹھ دفع فور ہنڈر پلس کی ہوئے نہیں چار اننگز میں چاروں دفعہ تین سو پلس کیا یہ بہت بڑی بات ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیٹنگ تگڑی ہے مارک کرم کا فارم میں آنے سے بڑا فرق پڑا ان میں بہت امپروومنٹ ہے پہلے سپن پہ بہت ہلکے تھے پھر سپن کو اب اچھا کھیل رہے ہیں اور پانچ میچوں میں چار لگاتار پچاس کر گئے ہیں تو یہ اچھے سائنز ہے جس کی وجہ سے پھر حوصلہ ملتا ہے کیونکہ دیکھیں بیٹنگ چلے کی بھارت میں تو پھر ہی آپ بولرز جو ہے وہ بچ سکیں گے کیونکہ بولنگ کو تو ساؤت ایفریقہ تین سو دس کر جائے گا مگر ہوں گے ایسے اور یہ پھر پچھتی ہے تین سو کی پچھ نہیں تھی تو بیٹنگ جو ہے اس کو کلک کرنا ہے برکل ٹھیک ہے رانجا کی طرف ہم آئیں گے ان سے جانے چاہیں گے کائدو کو کیا دوشمن میں بھی سوچ رہ تھا یہاں سفال نہیں کرنے آئی جی جی میں کرنے لگی ہوں کائدو کو آپ سے کیا دشمنی تھی ہم جاننا یہ چاہتے ہیں یہ بہت لنبی داستان ہے میں کٹ ٹو شاٹ کرتا ہوں تم پھر سلامی مرنے ہی دیں اگر لنبی ہے نہیں سن لیں نا کہہ دیا ہے مجھے ایک دفعہ ٹھنڈ لگ رہی تھی اور میں سردی میں کانپ رہا تھا ٹھنڈ تو تمہیں گرمیوں میں بھی لگتی ہے رانجا میری بیستی کر رہی ہے اچھی بات نہیں مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی میں دیکھا کائدو کی ڈانگ پڑی ہے میں نے اس کی ڈانگ ہی جلا دی مجھے کیا پتا تھا کہ وہ ڈانگ اس کی مشہوق کی تھی بس وہ دن ہے اور آج کا دن اس کی اور میری دشمنی پہ گئی اچھا ہمیں ہیر نے یہ بھی پتایا کہ آپ کرکٹ کھیلتے ہیں آپ بولنگ کرتے ہیں یا باتنگ کرتے ہیں ہاں ہاں میں تو لیفٹ آم لیگ سپنر ہوں ہاں 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 چمسی آجانی کے آپ اچھا پتا بھی ہے وہ ہوتا کیا ہے پتا نہیں جو سکرپ میں تھا ہاں نے بھولتی ہے زرہ imagine کرو کی اپنی چھوٹی چھوٹی ہتیوں سے کیم کھیلتا کیسا لگتا ہوگا نیسے تم نے کیا پوچھ لیا ہے موہ پے جرابیں پا کے لکن میٹی کھیلنے والی ہے کیسے چاچا جو تھا نہ اس کو میں نے خراب کیا تھا میں نے اس کی準 �vr کو بتا دیا تھا کہ یہ پکا پکا ٹاری ہے اس لئے وہ میری سے نفرت کرتا تھا اور میری محبت کانی سے بھی لیکن آج محبت مجھے اس جوان سے ہے جو آج بھی کرونا کے رولز کو فالو کرتے ہوئے مجھ سے آٹھ فٹ دور بیٹھا ہے کس کی گل کر رہی ہے یہ جس کا باغہ تب سے بڑا کھولا تھا ویسے میں دیکھ رہی ہوں کبھی آپ کسی کو مخاطب کرتی ہیں کبھی آپ کسی کو آپ تو مطابق سنسیر ہونا چاہیے تمہیں نہیں پتا تمہارا ایک کیمرہ سیٹ ہے نا میری نظریں دونوں لیجنڈری آرٹسٹ پہ ہیں چوری چوری نظروں سے میری طرف دیکھ رہے ہیں مجھے تو یہ ڈر ہے کہ پتہ نکال شو ہوگا بھی نہیں ان کی لڑائی کون روکے گا لیجنڈری آرٹسٹ ہے ہمارے لیجنڈی کرکٹر ہے ہمارے لی 머�ے کیا میں تیرے لیجنڈ رہی ہی نہیں نہیں تو چوٹی سی لجنڈی سی ہے اچھا ویسے آپ بجاور کھن گنا کر سنا دیں بولنے سے بہتر ہے میں سناوں گا میں نہیں آپ رہنے دیں بادا کرو ساجنا نا لیسے آپ کو تو لیرکسی نہیں آتنا ہیر سے ہی سنتے ہیں don't underestimate the power of a small man چل گاہ بھی دے بانسری پچاؤ یہ بانسری پچھا ہے یا مزاک ہو رہے ہیں یہ کیسی بانسری ہے چل گاہ ہیرے سن بنجلی دی میٹھڑی تانوے میں تا ہو ہو گئی قربان میں تا ہو ہو گئی قربان تم چوٹکی اچھی بجاتے ہو شو کے بعد میرے ساتھ فانکشن پہ جایا کرو مطلب یہ کوئی آفر ہے اگر آپ کے پاس کوئی ہوسٹنگ کی آفر ہے تو آپ انہیں دے دیں اب چوٹکی بجا کے کون سا ہوسٹ ہوسٹنگ کرتا ہے ایسے ہیرے آپ نے جواز اپری سیشن ان کو میرا خلاق چاہیے نہیں آپ کو ہم نے اپریشیٹ کیا ہم تو خوش ہو رہے ہیں ہم تو اپری چالنج کی تعریف کر رہے ہیں دو لیجنڈری آرٹیسٹوں میں تیسرا نام بھی ایڈ ہونے والا ہے کیونکہ یہ گلوئنگ سکین مجھے چوری چوری کنکھیوں سے دیکھتی ہے دو لیجنڈری کرکٹرز آپ کی تصریح کرتی شلو دو لیجنڈری کرکٹرز ہیں ہمارے پاس کرکٹ ایک آرٹ ہے اور جو اس کو آرٹ آتا ہے اس کو آرٹیسٹ ہی آگتے ہیں جی چلے اگر آپ آگتی ہیں تو ہم مان لیتے ہیں لیکن کرکٹر اگر بولنگ کی تو ہمیں زیادہ خوش ہوگی خیر رانچہ علی نہیں فیس بک کیا تھنڈے میم دیکھ دیکھ کے یہاں استعمال کرنے والی ہیرے مات بھولو پہلے بھی تمہیں میری بدوائی لگیا تمہارا قادنی بڑھا مجھے ایک بار بتائیں آپ کب سے بانسوری اٹھا کے بیٹھے ہیں بجانی آپ کو نہیں آتی یہ اب اٹھا نہیں رہا اس کا ہاتھ جڑ گیا ہے ادھر بزر میں آپ بھی کچھ گندو نہ دیں چلے یہ میرا سگنیچر سٹیل ہے مٹیارے کونسا گانا سننا ہے جو آپ کو اچھا آتا ہے چلو بس ٹھیک ہے سونا نا چاندی نا کوئی محل جانے من تجھ کو میں دے سکوں گا پھر بھی یہ وعدہ ہے تجھ سے تجھو کرے پیار مجھ سے چھوٹا سا گھر تجھ کو دوں گا تمہارا گھر چھوٹا ہی ہو سکتا ہے چھوٹا لے سکتا ہوں ہاں جی ہے اوہ جی ہے چھوٹا لے سکتا ہے چھوٹا لے سکتا ہے تو آج یہاں بیٹھا ہوتا ہے ستم ضریفی تو یہ ہے مٹیارے ستم ضریفی یہ ہے کہ ہیر ایک جگہ ٹکتی ہی نہیں ہے ہاں جی ویسے ہم دیکھ رہے ہیں ایسا میں نے دیکھا ہے کہ اتنا ہرٹ ہوا ہے رانجا ہرٹ ہونے کی ویسے چھوٹا رہ گیا چھوٹا رہ گیا نیکس اپیسوڑ میں اگر اس رانجا نے آپ کے لئے دس جگتیں تیار نہ کی تو اس رانجا کے انگام بدل دے گی رانجا تمہاری طرف سے اگیا نے اسی گھٹیا جانٹ کی تھی چپ کرو رانجا چلو میں تمہاری طرف سے ایک کار دیتی اوے بال گاہ چھوڑ میری ہے کجوروں کا بوٹا لگا کے پورے سیزن میں اموں کے لئے دعائیں کرنے والیا تجھے پتہ نہیں کہ تنے کجوروں کا بوٹا لگا ہے ٹھیک ہی تھی کافی فائدہ جی ہوا ٹھیک ہی تھی رانجا ہاں مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے بھی میرا خیال ہے آپ اس کی تیاری کریں کل آپ نے کیا کہنا ہے ہم انشاءاللہ آپ سب کا بہت شکریہ دوبارہ کرتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات ہوگا 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 ہوگا